نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی جرم کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں دیتا اتنی جلدی بہت ساری سزائیں رب نے روک دی ہیں قیامت کو دی جائیں گی اللہ تعالیٰ سب سزاؤں سے ہی ہمیں محفوظ فرمائے لیکن فرمایا والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے جس کی دنیا میں بھی سزا ملتی حضور علیہ السلام نے کبھی کسی شخص کے لیے دعائے ضرر نہیں کی جو پتھر مار رہے تھے کہ یہ تباہ ہو جائیں برباد ہو جائیں لیکن سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جو مشہور عدیث ہے حبوب نے آمین کہا اور پھر حضرت جبریل نے جب تین لوگ بتائے تو ان میں ایک بندہ وہ تھا حضرت جبریل امین ارس کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو بڑاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا اس کی ناک خاک آلود ہو جائے تو حضرت فرماتے میں نے بھی کہا آمین ہو جائے کیا ہمیں دعا سکھائی قرآن پاک نے کہا وَقُرْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ یَانِ سَغِیْرَا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحم فرما جنہوں نے بچپن میں مجھے پالا اپنے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں لیکن میں اس عمر میں بھی کبھی اببا کی کمی محسوس کروں تو رات کو سو نہیں پاتا نہیں نیند آتی وہ کبھی کبھی یاد آتے ہیں جیرا ان کا چھوڑیوں بھرا کبھی سامنے آتا ہے تو نہیں نیند آتی کبھی کبھی دل کرتا ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف ان سے ہو سکتی اور کس سے کروں کبھی کبھی طبیعت چاہتی ہے کبھی کبھی کہ اممہ جی اپنا میلہ تو بٹا پیچھے کر کے کہیں کہ ادھر لیڑنا میں ترسار میں تھوڑا تیر لگاؤ کبھی کبھی دل کرتا ہے